جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آخر ختمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے میرے ساتھ ملکہ دروش رکھ پڑھنے اللہ حسنہ علیہ السجرینہ و مولانا محمد و علیہ السجرینہ و مولانا محمد ان کا ماتخبت و تربالہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کو بتائیں کہ بیٹے یو ٹرائن پرو لیپس جامور جو پچھا مار جاتے ہیں اس کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے اور اگر آپ فارم پر موجود نہیں ہیں پیچھے کوئی جامور پچھا مار جاتا ہے اس کا آپ نے علاج کیسے کرنا ہے دو ہزار دس میں بیٹے میں ڈگری کر کے پاس آؤٹوں اور دو ہزار گیارہ یا بڑا تک مجھے لگتا تھا شاید پچھا مارنے والے جامور کبھی سروائی نہیں کرتے مجھے یہ لگتا تھا میرا خیال تھا جو بھی جامور پچھا مارے گا وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا اس کی وجہ یہ تھی بیٹے مجھے چڑھانے کی ٹیکنیک نہیں آتی اور جب آپ کو کچھ چیز نہ آتی ہو تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے شاید یہ دنیا کی کوئی نہیں پاسیبل ترین چیز ہے ایسے ہی ہے نا آپ کسی کے پاس سلیو ہے دیں درم مجھے یاد ہے جی کہ میں ایک ایسے فارم پر موجود تھا جہاں پہ پانچ سو کی تعداد میں جامور سے رڑ سکتا تھا دو ہزار دس گیرہ کی اگر آپ بات کر لیں تو شاید پانچ سو جاموروں والے فارم چند تھے مجھے وہاں کام کرنے کا موقع ملا ہمارے فارم کے ساتھ ہی نا جی ایک ڈیرہ تھا تو ادھر نا جی ڈیرے پہ کچھ جامور بندے ہوئے تھے کسی فارمر کے فارمر جی رات کے ٹائم مغرب کی نماز کے بعد آیا گھوڑایا ہوا کہ دارڈ صاحب میری بہنز نے پیچھا مار دیا آپ پہ شیف لے کر آئے ہیں وہ اس لیے میرے پاس آیا کہ پانچ سو کیٹل کے فارم پر یہ لوگ بندہ جاپ کر رہا ہے ایک وڑڈہ ہی ڈاکٹر ہوئے گا ایزیوم تو یہی کرتے ہیں نا وہ میز انہاب ڈرتا درتا چلا گیا اس کے ساتھ جب میں وہاں پر گیا دارڈ صاحب تو بہنز پیٹھی ہوئی ہے پچھا پورا باہر ہے اور اس میں سے خون نکل رہا اور وہ نیچے نالی جو ہوتی ہے اس میں سے بیٹا جا رہا ہے میں آگا چوری پھیر دے کیا کہا میں نے چوری پھیر دے میں آسان خطا ہوگے میں آگا یہ کتے بچ نہیں تو جب میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کو کہا چوری پھیر دو میں نے بزرگوں کو یہ بنایا کہ بات کہی ہے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو میری بات اچھی نہیں لگی پھر میں نے سوچا کہ یار ایک اور کام کر لیتے ہیں ایک وہاں پر اس علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ بیسکلی وی اے تھے عمر تھی ان کی کچھ ساٹھ باستر ساٹھ میں نے کہا جی آپ نا جی فلانے ڈاوٹ صاحب کو چیک کروا رہے ہیں وہ ٹھکری والا میں اگر آپ کوئی ہے ٹھکری والا صاحب وہاں پر ایک مولوی یوسف صاحب ہیں ڈاکٹر یوسف بھی کہتے ہیں وی اے ہیں بیسکلی میں نے کہا جی آپ نا جی ان کو بلا دیں ذہن میں میرے یہی خیال تھا کہ کسے چڑھنا ہے کہ چوری پھیر نہیں پڑھنی ہیں میں یہ فارم پہ آگئے ہیں وہ اللہ بھلا کر رہے ہیں یوسف صاحب کا وہ جب آئے ڈاوٹ صاحب تو وہ نا مجھے فارم سے لے رہے ہیں ان کی میر بننی ہے میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے وہ بزرگوں نے ڈاوٹ صاحب منٹ پنج لائے انہیں پچھا چڑا آکے اندر اس زمانے میں تین ہزار بھی انہوں نے فارمر سے پیس لی میں دیکھتا ہی رہا گیا لیکن وہ میں نے ٹکنیک دیکھ لی ڈاوٹ صاحب جس طرح ان بزرگوں نے وہ پچھے چڑھایا نا وہ ٹکنیک دیکھ لی ڈاوٹ صاحب اس کا پھر مجھے فائدہ یہ ہوا ڈاوٹ صاحب کہ اس کے بعد بے وہا پچھے فارم پر آئے اللہ کے حکم سے چڑھا لی کچھ ٹکنیک نہیں پتا تھی ڈاوٹ صاحب تو نہیں چڑھتا تھا جامور اکسپائر بھی ہو جاتے تھے ایک آج جامور ضائع ہوا مجھے لگا کہ شاید یہ تو possible ہی نہیں لیکن بعد میں ٹکنیک سمجھ آگئی اس میں پتہ لگیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کو ٹکنیک بتانی ہے ہم نے کہ پیچھا ہوتا کیسے ہے سب سے پہلے سمجھنے پیچھا ہوتا کیا ہے درسہ ہاتھ ایسے کر لیں یہ درہ درہ یہ دیکھیں یہ بچے دانی جو ہے یہ اندر سے یہ اندر سائیڈ یہ ایسے بہر آجاتی تیڑی ہوگا یہ پیچھا ہے اس کو پہلے یہ سمجھ لیں ٹک ہے یہ بچے دانی کی جو اندر باری ترفیس ہے وہ تیڑی ہوگا بہر آجاتی ہے اس کو پھر آپ نے واپس اندر ایسے ہی واپس کرنا ہوتا ہے یہ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا کیوں ہے آپ کو میں نے پہلے ویجینل پرولیپس کا بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ تر جو ریزن ہے وہ جنیٹکس ہے ویجینل پرولیپس نہیں بتایا تھا آپ کو یوٹرائن پرولیپس جو ہے اس کی میجر ترین جو وجہ ہے وہ ہائپو کلسیمیا یا کیلشم کی کمی میجر ترین وجہ اس لئے فیلڈ میں جب بھی کبھی آپ کو یوٹرائن پرولیپس کا کیس ملے تو پچھا چڑھانے کے فوری بعد آپ نے کیلشم لازمی دینا یہ اس کو آپ پھلے ماند لیں ٹھیک ہے ویجینل پرولیپس میں نہیں یوٹرائن پرولیپس میں لازمن جو ہے آپ نے جو ہے ہائپو کلسیمیا کی ٹریٹمنٹ آپ نہیں کرنی دوسری اس کی مین وجہ ہے ڈاٹ صاحب کہ کاؤنگ کے ٹائم پر سم ٹائمز لگمنٹ جو ہیں وہ زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں سیکنڈ پریزن تیسری اس کی وجہ یہ ہے ڈاٹ صاحب کہ بچہ دینے کے بعد یوٹرس میں فلیسیڈیٹی آجاتی ہے ٹون کم ہو جاتی ہے افسر اوقات ایک ہم کہتے ہیں کہ کاؤنگ کے فوری بعد آپ اوکسیٹوسن کا انجیکشن انیمال کو لگا دیا کریں پر یہ پروٹوکول بنایا وہ ہم نے اپنے فارم سے پروٹوکول بنایا ہوئے جامور جب بچہ دیتا ہے ہم اس کو پانچ سے دس اسی depending upon کبھی پانچ لگا جاتے ہیں کبھی چھ سات بھی آپ اوکسیٹوسن لازمی لگائیں اس کی وجہ کیا ہے ایک تو جامور زیر نہیں رکتا جلدی پھینک دیتا ہے دوسری وجہ یہ ہے پچھا نہیں مارتا اب کئی سارے لوگ یہاں پہ غلطی کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اوکسیٹوسن لگایا تو پچھا مار دیتا ہے اب اس کی مثال یہ یہ مسل جو ہے ریلیکس ریلیکس ہے اس کو آگے پیشے کرنا آسان ہے نا اس کو ٹائٹ کریں اب اس کی پوزیشن چینج کرنی نہیں ہو رہی ہے یہ اپنی جگہ پہ اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہے یاد رکھے گا کہ جیسے ہی آرگنز اپنی سٹرینٹھ لوس کر جاتے ہیں کونٹریکشنز لوس کر جاتے ہیں پلیسٹر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی پوزیشن کو آرام سے چینج کر لیں تو وہ پچھے کی صورت میں باہر آ جاتے ہیں دو ریلز ہوگی پلیسینٹا اگر رک جائے اب آپ کو پلیسینٹا جو ہے یہ بچے دانی ہے یہاں بھی اٹیج ہے یہاں بھی اٹیج ہے سیمٹرمز کیا ہوتا کہ پلیسینٹا نکل جاتی ہے اس کی جو اینڈ ہے وہ یہاں پھر جو فائنل اینڈ ہے یوٹرس کا وہاں پہ اٹیج رہ جاتی ہے اب چونکہ وہ پلیسینٹا باہر ہینگ کر رہی ہے چھے سات کلو بدن ہوتا ہے تو وہ پھر ساتھ اپنے انویجینیٹ کر کے یوٹرس کو باہر لے آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دسٹوکیا کرتے ہوئے عمومی طور پہ جامور میں پرولیپس ہو جاتا ہے آپ میں سے اگر کچھ لوگ تھے موقع پہ ہم نے گدی کا بچہ نکالا جیسے بچہ نکالا تھا اس کی یوٹرس ساری باہر آگے پاہر ٹھیک ہے سوری طور پہ میں ساتھ اس کو اندر کر دیا اس لئے جب بھی کبھی آپ گائے کا بہنس کا بچہ نکالیں بچہ نکالنے کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا ہاتھ اندر یوٹرس میں رکھیں وہ پانچ منٹ کے لئے بس تاکہ جامور جو ہے وہ پچھا نہ مارے اور پچھا جو ہے یہ امیڈیٹلی لگ جاتا بھائی اس کے لئے انتظار نہیں کرنا بڑتا یہ دو دو ڈائی منٹ کی گیم ہوتی بلکہ اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا جامور ٹھک کر کے باہر مار کرتا یہ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ جامور جو ہے پچھا مار جاتا ہے اب اس سیچوئیشن میں ہم نے کرنا کیا ہے ہمارا جو نیکس پروسیجر ہے ہم نے اس کو چڑھانا کیسے اس کی پریکوشن سکین جیسے جامور نے پچھا بہر مار دیا جیتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا یہ سوجتا چلا جائے گا اتنا اس میں لچک ختم ہوتی چلی جائے گی کبھی آپ نے سرجری کی ہو کہیئے کبھی آپ شٹس مسٹر آپ سرجری کریں گے نا جیسے ہی آپ اندر ابڈومن کو کھولیں گے نا آپ وسرہ کے ساتھ آپ اس کا گیسٹروٹمی کر رہے ہیں یا پھر آپ انٹرسٹرسپسن کا کیس کر رہے ہیں آپ کو کچھ دیر بعد اورگنز پہ ہلکا ہلکا نارملس لائن چھڑکنا بڑھائیں گے اگر نہیں کریں گے تو وہ نا ڈرائی ہوتا چلے جائے گا اور پھر وہ اس پہ کام کرنا اس طرح سے ایزی نہیں رہتا تو ہم ساتھ ساتھ نارملس لائن اس میں چھڑکتے رہتے ہیں تاکہ وہ اگر آپ فارم پر نہیں ہیں پیچھے جامور نے پچھا مار دیا ایسے کئی دفعہ ہو جاتا ہے مجھے کئی دفعہ یہاں گھر سے اکتیس کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے فارم پر جانا بڑا پچھے ٹڑھانے کے لئے اس میں کچھ آپ نے ریکمینڈیشنز دینی ہوتی ہیں پیچھے ریکمینڈیشنز ہی ہیں کہ ایک تو جامور کو باندھ دیا جائے اس کو کھولا نہ چھوڑیں وہ بار بار اٹھتا بیٹھتا ہے جامور ذاری بات ہے وہ جو نا اس جامور کے پیچھے شہ سات کلو کا ماس لٹ بلکہ یہ تو زیادہ ہے شہ سات کلو تو پر سینٹا ہے نا یہ زیادہ ہے لٹک رہا ہے تو وہ دیفنیٹی تقلیف میں ہوگا ٹھیک ہے جو بھی اٹھے گا بھی بیٹھے گا دوسرے نمبر پر اس جامور کے پاس دوسرے جامور نہیں ہونے جائیں ہم نے پھٹے اور پچھے دیکھے ہیں ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ صبح کے ٹائم آئے تو جامور نے رات کاوین کی اس نے پیچھا مار دیا وہ جاموروں کے اندر موجود تھا جامور سارے کھولے سے صبح جب دیکھا گیا تو اس کا پچھے پر کسی نے پاؤں رکھ دیا پچھا پھٹایا اندر سے انتڑیاں باہر نگلی ہوئی اس قسم کے کیس میں پھر ریکووری ذرا چیلنجنگ ہو جاتی ہے اس لئے فارم پر ہم نے پروٹوکول بنایا بعد میں کہ جب بھی کوئی جامور بچہ دے گا بچہ دینے کے بعد اس کو الہدہ باندھا جائے گا اس کی پلے سینٹر نوٹ کی جائے گی اور ایک بندہ اس کی ٹیک کر لازمی کرے گا باقی ہم اس کو اکسیٹسن لگاتے ہیں تاکہ جامور پچھا نہ مرے لیکن بعض اوقات آپ سب کچھ کر لیں اس کے باوجود بھی جامور پچھا مار دیتے ہیں اس لئے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے تو جنابی علی ایک احتیاط یہ ہے جامور کو بان دیں جامور کھلے جاموروں میں نہ ہو جامور کے نزدیک دیوار یا کوئی نکیلی چیز نہیں ہونی چیز جس پہ وہ بیٹھے تین احتیاطیں ہوں جی چوتی احتیاط دی ہے اگر جامور بار بار اٹھ بیٹھ رہا ہے تو یہ لو بورا ہوتا ہے بورا کوئی بورا لے لیں یا پلی لے لو اس پہ پچھے کو رکھیں جامور کھڑا ہو تو اس کو اوپر کر دیں تاکہ جامور کو ویٹ پیل نہ ہو تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ان سے کہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ ٹیپ وٹر چلا دیں تاکہ یہ اپنی سٹرنٹھ لوس نہ کرے اب یہ آپ کے پاس گھنٹے کا ٹائم ہے آپ سکون سے جائیں اب جا کے آپ نے کرنا کیا جناب اب پچھے چڑھانا کیسے ہے سب سے پہلے جامور صاحب جانور کو کابو کرنا کابو کرنا کچھ لوگ کھڑے وہ کچھ رہاتے ہیں کچھ لوگ بٹھا کے چڑھاتے ہیں کچھ لوگ لٹا کے چڑھاتے ہیں میں جو اکثر اوقات جو پوزیشن میں اڈاپٹ کرتا ہوں میں لٹا لیتا ہوں اس میں جامور کابو بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے؟ عمومی طور پہ اگر آپ کھڑی پوزیشن میں کرنا چاہتے ہو لٹانا نہیں چاہتے ہو اپی دیورل لاؤنی جلیں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ ٹیل میں اپی دیورل انجیکشن لگایا جاتا ہے اپی دیورل انجیکشن لگایا ہے تاکہ جامور سٹریننگ نہ کرے ابڈومیل سٹریننگ جو ہے وہ روک دے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو زہرہ تنگ نہ کرے لیکن میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں ہوں کہ آپ جامور کو لٹا دیں لٹانا کیسے ہے؟ کسی ایک سائٹ پہ لٹا دیں اب عمومی طور پر جامور کو اس کے لیپٹ پہ لٹا دیں جامور لیٹ گیا ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھا جامور لٹا ہو آپ نے؟ عام روٹیس جی؟ اتر گئی؟ آن جی؟ کوئنی چرد نہیں ہے کوئی بات اچھا جامور لیٹ گیا جی آپ اگلی ٹاؤن کو الہدہ بان دیں پچھلی ٹاؤن کو الہدہ بان دیں بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بندہ جامور کے مو بے بٹھا دیں کیونکہ مو قابو رہے گا تو جامور لٹا رہے گا اگر آپ مو چھوڑ دیں کہ جامور بار بار اٹھنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے؟ جامور لٹا ہوئے ایک بندہ نے جامور کا مو بگڑا ہوئے اگلی ٹاؤنگیں الہدہ بان دیں پچھلی ٹاؤنگیں الہدہ بان دیں اب آپ نے فارم پہ ہر فارم پہ نہ خالی بورے ہوتے ہیں وہ لے کے اس میں ٹوڑی بھر لیں یا اس میں ریٹ بھر لیں ٹھیک ہے؟ دو بورے بھر لیں آپ اب جامور کی پچھلی ٹاؤنگوں کو پہلوی کیوٹی کو اٹھائیں اور وہ بورے نیچے رہ دیں تو جامور کی پوزیشن ایسے بن جائے گی اگلی ٹاؤنگیں نیچے ہو جائیں گی اور پچھلی ٹاؤنگیں زمین سے لفٹ ہو جائیں گی اب اس میں آپ کو پچھا چڑھاتے ہوئے گریوٹی کی ہیلپ ملے گی اور جامور چونکہ آپ نے باندہ ہوا ہے اگلی ٹاؤنگیں پچھلی ٹاؤنگیں تو آپ سکون سے کام بھی کر سکتے ہیں وہ کھول نجل نہ بھی بڑھے گا کہ آپ پچھے ٹھڑا آ رہے ہیں کبھی جامور آگے جا رہا ہے اس میں طرح طرح کی ٹیکنیکس لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ میں سامنے وہ ہمارے اوپر چڑھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے یہ جگہ کسی زمانے میں ڈاؤٹ ساب پچھے ٹڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جامور کو یہاں کھڑا کر لیتے ہیں جامور کیونکہ انکلائنڈ ہے جب جامور یہاں کھڑا ہوتا ساتھ ایسے کھڑا ہوتا رہا پچھے ٹڑھانے میں ہیلپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آگے زمین میں ٹویا نکال لیتے ہیں اگلی ٹانگیں ٹویا میں پھینک دیتے ہیں جامور پیر ایسے ہو جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ جامور کا جو پچھا ہے جو پچھلی سرفیس ہے اس کو انچہ کر دینا اور نیچلی کو نیچے کر دینا لیکن اس میں جامور کو کابو کرنا کئی سارے جامور بڑے اگریسیب ہوتے ہیں وہ اس پوزیشن میں اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھتے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں یہ سٹیپ کیا کرتا ہوں لٹا لیتا ہوں اگلی ٹانگیں الیزہ پچھلی ٹانگیں الیزہ مان لیں نیچے پہلی کیبیو اٹھا کے اس کے نیچے کیا رکھنا آپ نے جو ہے ریت کے بورے رکھ دیں متی کے رکھ دیں کچھ رکھ دیں اب آپ نے ٹرہانے سے پہلے اچھی طرح پچھے کو ساتھ کرنا اگر اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا کہ جو اینا پلیس سینٹر ساتھ اٹیچی ہوتی ہے زیر لگی ہوتی ساتھ اگر زیر ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پچھا اتارنے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے زیر اتار لیں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا میں وہ دیکھ لیجئے گا مکمل پروسیجر ہسنے زیر لیدہ ہوئی اچھی طرح پچھے کو ساپ کر لیا بلکل اے ون کر دیا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ پانچ گرام کا ٹیکہ چٹک رہیں پین بارٹک یا پھر آپ کوئی سی بھی آئنٹمنٹ استعمال کر لیں پولی فیکس لگا دیں اچھی طرح تین چٹ کریمیٹ کھول کے اس کے اوپر لگا دیں اب ہے آپ کا کام اس کو شڑھانے کا شڑھانا کیسے ہے یہ ٹرک ہے یہ پیچھا یہ یہاں سے ایسے بہر آگئے یہ سرلکس اندر ہے یہ ایسے بہر آگئے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چیئے کہ یہ پیچھا ہے کونسا ویجینل ہے یہ یوٹرائن ہے تو بھئی یوٹرائن پرولاپس ایک تو سائز میں بڑا ہوتا ہے عمومی طور پہ جانور کے گوڑے تک تو کم از کم ہوتا ہے اگر جانور کی ہائیت ڈیفرنٹ ہے تو ہم نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں کہ جانور کا زمین سے اہمی تو چھے انچ کا بھی فاصلہ رہیات ہے پہ اتنا پچھا ہو جائے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ پچھے کے اوپر اینڈو میٹریم جو ہے اس پہ آپ کو کرنکلز ملیں گے ویجینل پرولاپس میں آپ کو کرنکلز نہیں ملیں گے یہ سب سے بڑا فرق یہ ہے آپ نے کرنکلز دیکھیں آپ نے جو اب اس کو چڑھانا ہے آپ نے دیکھو جب بھی کوئی چیز ہو کے باہر آئے گی نا یہ دیکھ رہے ہیں یہ پاؤچ یہ آپ کو ملے گا سب سے پہلے آپ نے پچھے کا یہ پاؤچ تلاش کرنا اس کے اینڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے اور چونکہ یہ اندر سے ہالو ہے آپ نے اس ہالو میں سے اس کو واپس اندر لے کے جانا ہے یہاں پر کوشش کریں کہ فسٹ کا استعمال کریں یہ ایسے کر کے نہیں ٹھڑھانے ایسے کر جائے انگلیاں کھب ہونی نہیں ہیں بیچ میں پچھے میں انگلیاں کھب ہونی نہیں چاہیئیں ٹھیک ہے اور ڈریکشن دیکھنا ہے آپ نے زور کے سف لگانا ہے اب یہ دیکھیں یہ کچھ ایسے ہے ہلکا سراغ ہوتا ہے یہاں پہ ولوہ کا ٹھیک ہے آپ نے یہ جانور کو مثال کے پیچھا لگ گیا اب میں اس کو لے کے جا رہا ہوں ایسے ٹھیک ہے اس کو بالکل اوپر کی طرف جہاں پہ ولوہ موجود ہے وہاں پہ ڈریکٹ کرنا ہے نہ کہ میں نیچے زور لگاتا جاؤں وہ نیچے دوہ ڈی ہے نا اب میں اس کو اوپر ولوہ کے طرف اس سراغ میں جہاں سے آپ ہاتھ ڈالتے ہو وہ جائنا میں اس طرف لے کے جانا ہے ایسے لے کے جاتے جائیں ایک لیول آئے گا جہاں پہ جا کے یہ اٹک جائے گا کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ ہاتھ روک لیں پھر سائڈوں سے اسکوندر کریں ایسے کرتے چلے جائیں کبھی نیچے سے کبھی اوپر سے کبھی سائڈوں سے کبھی ادھر سے یہ جو مین ہے یہ والا ہے اس میں آپ کو ہلپ کرنی ہے ایٹی میٹلی جو ہے یہ آپ کا ایسے یہ اندر سیدھا ہو جائے گا ایسے یہ سیدھا ہوگیا ہے اب اس میں ڈالٹس آب آپ نے صرف یہاں کر کے نہیں چھوڑنا ہے ہمارے ایک سروکاتلہ گلی محلوں میں فارمر پچھے چڑھا جاتے ہیں وہ پچھے کو یہاں پر چھوڑ کے ایسے کٹھا کٹھا کر کے آجاتے ہیں ویجائنا میں کٹھا کر رہا تھے تو جامبر زور لگانے سے باز نہیں آتا پچھا چڑھا کے آپ نے اس کو ایسے پورا اندر سیدھا کر کے آنا اندر پورا سیدھا کر کے آنا جب تک یہ اندر پورا سیدھا نہیں ہوگا جامبر زور لگانے سے باز نہیں آئے وہ لوگ کہیں گے پچھا چڑھتا ہو گیا لیکن ڈالٹس آب زور لگائے کچھ دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اندر سے یہ ہلکی سی انویجینیشن ایسے رہ رہتی ہے ایسے پچھڑا آئے ہیں آپ لیکن یہ اندر سے یہ ایسے انویجینیٹ ہوا ہوئے یہ پھر جامبر زور لگائے گا اور یہاں پر بلاڈ سپلائی بھی ڈیمیج ہوگی کل کو فیوچر فرٹیلیٹی کا پرابلم بھی آئے گا پورا سیدھا کر کے آنا پرکل سیدھا کر کے آنا یہاں میں یہ دو باتوں خیال آپ نے ہو رکھنا ہے پہلی بات تو یہ اگر پچھا بلیڈنگ کر رہا ہے بلیڈنگ دو طرح کی ہے ایسے پچھا اندر کریں گے ٹریٹمنٹ کریں گے رک جائے گی مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پر بڑی آرٹری ڈیمیج ہو جائے بڑا موگا ہو جائے اس کے لئے پھر آپ کو سوچر کرنے چاہیے آپ کو ٹانکیں لگانے مسئلہ یہ ہے کہ ٹانکیں ہر بندے کے پاس جیب میں تو ہوتے نہیں فارمز پہ ہو سکتا آپ کے پاس سوچر مٹیریل موجود ہو لیکن پریکٹس کے دوران یہ چیزیں آپ کو اکثر نہیں ملتی اگر آپ کے پاس سوچر ہو تو ٹانکہ لگا دیں اگر سوچر مٹیریل نہیں ہے تو سیمپل یہ جو بٹن سینے والی سوئی ہوتی نا ڈڈ صاحب اس کے پیچھے کوئی سیبہ لے کے اگر سیتوں نے وہ لے کے آپ نے وہاں پہ گیرہ لگا کے بلیڈنگ روک دیں کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ صبح کے ٹائم آپ میڈکل سٹور کھلنے کا انتظار کریں اور پھر آپ ٹانکہ لے کر آئے ہیں تب تک بلیڈنگ بھی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور جو پچھا ہے وہ بھی آپ کا ٹائٹ ہو چکا ہوتا فلیکسی بلیٹی کام ہو جاتی ہے دوسرا یہ دیکھیں نا کہ سروکس نے آہستہ ایسا باندھونا ہے سروکس نے آہستہ ایسا جتنا یہ کیس سٹارٹ میں پکڑ لیں گے سروکس کا مو گزرہ کھلا ہوگا اس کو اندر پھینکنا سان ہوگا جتنا کیس لیڈ کرتے چلی جائیں گے سروکس اتنا ہی کونسٹرکت کرتی چلی جائے گی اور اس کو اندر پھینکنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے بات سمجھے ہیں میڈیا یہ اس کو شڑھانے کا طریقہ ہے ایک کیس اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب وہ بھی طور پر نا پچھا لائف فریٹننگ نہیں ہے لائف فریٹننگ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جامر بڑی شدید تکلیف میں ہوتا ہے شدید تکلیف میں ہوگا آپ کہیں گے یہ کیا مسئلہ بن گیا اور پچھا بے تہاشا بڑا ہوگا وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ کیا ہے یہ تنا بڑا شکل ہو تا ہوتا ہے لائف صاحب یہ خطرناک کیس ہے کئی دفعہ جامر پچھا مارتے ہیں یہ آگے ابڈومن ہے پیٹ کے اندر ہی ہے یہ پچھا باہر آیا اسی کے ساتھ اندر بلیڈر بھی آ جاتا ہے اسی کے ساتھ انتڑیاں بھی باہر آ جاتی ہیں پچھا تو باہر ہے اس کے اندر انتڑیاں بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر بلیڈر بھی آ جاتا ہے اب یہ سائز میں بڑا ہو جاتا بہت زیادہ اب آپ اس کو ریڈیوز کرتے رہو یہ نہیں ہونا جتنا مرضی کلتے رہو جتنا مرضی زور لگاتے جاؤں وہ اس پر ہی تیفکائٹ ہے آپ انٹرسائن کو پیچھے پہنگیں یا پھر آپ لیڈر کو ایسپریٹ دیں اس کے بغیر یہ اس کو پیچھے کرنا بہت مشکل ہوگا آپ زور لگالا تھک جائیں گے یہ کام ہی بنے گا اور یہ بڑی تکلیف دے ہوتا رہا ہے اگر ایسا کوئی کیس آئے تو فارمر کو بتا دیں کہ بھائی ہم اس کو چھیڑنے لگے ہیں ایکسپائری ہو سکتی ہے ایکسپائری ہو سکتی ہے تو اس میں جامور کو تکلیف بہت ہوتی ہے پورٹل وینز جاری بات ہے کہ وہ کھچاؤ پڑا ہوا ہے وینز اندر رپچر ہو جاتی بلیڈنگ ہو جاتی ہے جامور کی موقع پر دیت ہو جاتی ہے اس کیس میں کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ پچھا جامور نے مارا یہ باہر آگیا اب آپ اس کو پکڑ لیں یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے انتڑیاں آگئی اور اس کے اندر بلیڈر آگیا ہے تو کرنا یہ ہے یہاں سے ایسے انسین لگانا ہے کیا کرنا ہے انسین لگائیں گے تو اندر سے یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے بلیڈر کو ایسپریٹ کر لیں نیڈل لگا کر انتڑیاں کو پیچھے پھینک دیں ٹھیک ہے ہاتھ سے پھینک دیں یاد رکھے گا کہ یہاں پر گریوٹی ہونی ضروری ہے ورنہ یہ انٹریاں کابو نہیں آتی ہیں آپ کو پتہ یہ اگر آپ کوئی سجلی کریں یہ کابو کرنی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ گریوٹی کی ہیلپ لیں گے کابو ہو جائیں گے اس کے بعد پھر یہاں پہ سوچر لگائیں گے اب آپ اس کو چڑھائیں گے جیسے آپ پہلے چڑھائیں گے یہ طریقے کہا رہے ہیں ادر وائز یہ پھولتے رہیں زور لگاتے رہیں یہ نہیں چڑھنا ہے ایڈی اینڈ آپ جامور ضائع ہو جاتا ہے پھر ایڈی اینڈ پڑتی فارمر جانا وہ ڈاکٹر پہ پڑتی ہے اب چونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس میں پچھے کے ساتھ انتڑیاں بھی باہر آ گیا اور ساتھ اس کے بلیڈ بھی باہر آ گیا تو سوچا یہ جاتا کہ شاید ڈاؤٹر کی نیگلیجنسی ہے حالانکہ ڈاؤٹر کی نیگلیجنسی نہیں ہے جامور کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس کو فوری فوری ٹسین لے کرنے والی چیز ہے ٹھیک ہے جی اب پچھا چڑھ گیا پچھا چڑھانے کے بعد جو اگلی ٹریٹمنٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ فوری طور پہ جامور کی فلوڈ ثراپی کرنی ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہمارے یہ بڑا پرابلم ہے ہم فلوڈ ثراپی کرتے ہیں ایک بڑی ساری مچ جڑی ہوں ایک بوتل لا کے فارہ کر جانے یہ زیادتی ہے ایک بڑی بہنس ہے ایک دیکس چوز کی بوتل کیا کہتی ہے ایک دیکس چوز کی بوتل کیا کہتی ہے ایک دیکس چوز آپ کو لگ جگی پوری ٹھیک ہے نام تو آدم ماجدہ کو مقابلت نہیں ہے اس لیے جاب بھی لگائیں کم افتم یہاں کچھ چار پانچ لیٹر ٹھوکے ہیں ہم فارمز پہ جب یہ فلوڈ ثراپی کرتے ہیں نا جاموروں کی تو ہم دس تس لیٹر تک بھی دیتے ہیں پانچ لیٹر صبح دیتی ہیں پانچ لیٹر شام دیتی ہوں پھر کو سمجھ آتی ہی جامور کو میری ساتھ کچھ ہوگا ہے ایک لیٹر سے کچھ نہیں بانتا بل تو آپ جامور کو دیکس چوز دیں اس میں مل فون سی شامل کر لیں عمومی طور پر جو میری پریکٹس ہے پڑے جاموروں میں جو فور فیفٹی ایمل والی مل فون سی ہے وہ ڈیڑھ ڈریپ میں آئی بھی کر دیں ڈیڑھ ڈیڑھ کا مرائیہ کو شیہ ساتھ سو ایمل بنتی ہے ٹھیک ہے اور بقایا جو آدھی بچتی ہے وہ ہم سب کٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جامور کو ٹون اپ کرنے کے لیے آپ بے کمپلیکس بھی ڈال دیں ایمیوائی کام بھی ڈال دیں کیرازل بھی ڈال دیں میٹاپولیز بھی ڈال دیں یہ شیزیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جامور بوسٹ اپ ہو جو اس کو تھوڑی انرجی مل دے اس کے بعد ڈال سب آپ نے جامور کا جو انٹی بارٹکس لگانی ہے یہاں پر جو میں نے اپنے کریئر میں سب سے ایفیکٹیو دیکھئے ہیں ڈال سب اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچھے ٹھڑ آتے ہوئے آپ نے شدید قسم کی کنٹیمینیشن کر دی ہے آپ کی حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ ساتھ ستری جگہ پہ کر پاتے تو آئی ورڈ ریکمینڈ کہ آپ سیپلو سپورینز اور پینیسلینز کا کومبینیشن دیں دونوں کٹھی چلا دیں مارکٹ میں کوبیکٹن کے نام سے آ رہی ہے کوبیکٹن اور کلیوٹ کے نام سے آ رہی ہے کلیوٹ اس اموکسیسلین ساتھ اس کے کلیو دینے کے ساتھ یہ آپ نے پڑا ہوگا سیو سائیڈلین ایفشن بیٹا لیکٹیمیز رنکنگ پڑا ہوگا ٹھیک ہے کہ اگر اکیلہ اموکسیسلین دیں تو سمٹائن جو بیکٹیریہ ہیں وہ بیٹا لیکٹیمیز طرح کر دے ہیں وہ بیٹا لیکٹیم رنگ کو توڑ دیتے ہیں انٹی بارٹیک اپنا کامی نہیں کرتی تو کلیو لینک اسٹر جو ہے وہ بیٹا لیکٹیم رنگ کو سکیور رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے پڑی ہوگی تو بیکٹن جو ہے وہ سیفلسپورین ہے تو یہ پانچ دن کا کورس لازمی کریں امیڈیٹلی لازمی کریں اس کے ساتھ ساتھ باقی ہے سیمٹومیٹک باقی کیا ہے سیمٹومیٹک سیمٹومیٹک سے مراد اگر جامر کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے تو آپ فلونکسن مگلومین جو ہے وہ اس کو روٹین سے لگاتے جلے جائیں امید ہے کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ بہت ہی کوئی زیادہ بیڑا کرنا ہو جائیں پیچھا رہا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ آپ ایبل دیں وہ بھی آپ تین ایک دن جو ہے ساتھ میں ایبل دیں اب چونکہ آپ نے پیچھا رہا دیا اب یوٹرس نے انبلوٹ کرنا ہے اپنے سائز کو کم کرنا ہے جتنی جلدی ہوگا اتنی جلدی جامر محال ہو جائے تو ہم اس کو ایلفہ کائل ڈی سیرپ مارکٹ میں ملتا ہے آپ اس کو آدھا لیٹر پانجن پلا دیں اور ایک سیرپ ہے یہ ہربل ہے یوٹرسان یہ سیرپ ہے یہ یوٹرس کی کونٹریکشنس کو بڑھاتا ہے اور اس کی واشنگ میں ہلپ آٹ کرتا ہے تو یہ بھی آپ تین سو ایمل جو ہے ایک افتہ لگاتار دے لیں ہفتے بعد آپ اوکسی ٹیٹرا سائیکلین سے یوٹرس کی واشنگ کر دیں واشنگ کرنے کے لیے ایک لیٹر نورمیس الائن لیں اس میں تین پرسنٹ اوکسی ہنڈرڈ ایمل شامل کر دیں اور یہ آپ سارا کا سارا یوٹرس میں پھینڈ دیں یوٹرس کی واشنگ ہو جائے گی جامر کو بچہ دیا جب بیس دن ہو جائیں تو پھر ایک دفعہ بھی پانچ دن کا پورس جو ہے اوکسی اور نورمیس الائن کا وہ لازم کر دیں تھرٹی ایمل جو ہے ٹین پرسنٹ اوکسی ٹیٹر سائیکلین تھرٹی ایمل جو ہے بیچ میں نورمیس الائن ملا دیں اور اس کو آپ نے پانچ دن لگاتا ہے یوٹرس میں رکھ جانے ہیں انشاءاللہ ازیز جامر کی جو یوٹرس ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گی بعد اوقات کیس بہت پرانا آپ کے پاس آتا ہے پچھا چڑھنے کی پوزشن میں نہیں رہتا فلیکسیبیلیٹی ختم ہو گئی ہارڈ ہو گیا فائبروز ہو گیا نیکروز ہو گیا پھر بیٹے اس کو ایمپوٹیٹ کرنا پڑا اس کو کٹنا پڑا اگر آپ اسی پوزشن میں کسی کسائی کو بلا کے جامر دو گئے اور ریٹ نہیں لگے گا ایسے ہی ہے نا آپ ایمپوٹیٹ کر دیں کار دیں جو آپ کو دو چار بھی ندود دیتی ہے دود لیں اس کے بعد سسائی کے والے کرنے تاکہ جامر کا کچھ ریٹ آپ کو اچھا مل جائے ایمپوٹیٹ کرنے کے لیے یہ پچھا باہر ہے ٹھیک ہے آپ نے جنابیلی سب سے پہلے یہ ایسے گھول گھوم کے آپ نے نوٹس لگانی ہے ٹھیک ہے نوٹس اس لیے لگانی ہے تاکہ یہاں پہ جو بلیٹرز ہیں وہ کور ہوئے ہیں جب سے کبھی آپ نے ٹیل ٹاوکنگ کی ہو تو کتہ کی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ کٹ لگایا یہاں پہ کٹ لگانے کے بعد جب اس کو اپن کریں گا آپ کو اس کے اندر کیا ملے گا براؤڈ لگامنٹ ملے گا ملے گا اس براؤڈ لگامنٹ کو یہاں پہ اچھی طرح نوٹ کیا نوٹ کر کے کار دیا اس کے بعد یہ جتنا گول ہے اس کے گرد آپ نے نوٹس لگا جانی ہے بار بار جب نوٹس لگائیں گے جب آپ کٹیں گے تو بلیڈنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت کام ہوگی جب نوٹس لگا لیں تو اس کو اتار دیں اتارنے کے بعد یہ جو ایجز بن گئے ان کو آپ اس میں جھوڑ گئے سوچر کر دیں اور اندر کر دیں یہ حد ہے جب بلکل ہی کوئی کام جواب دے جائے انڈ ہو جائے تو اس وقت یہ سیچویشن اڈاپٹ کی جاتی ہے پرو لیپس کے حوالے سے ویڈیو آپ سے شیئر کر دوں گا ٹیکنیک جو میں نے دیکھی تھی وہ انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے آپ سے ویڈیو شیئر کر دیں گے اس میں ہر چیز آپ کو کلیر نظر آ جائے جی اینئی کوسس بیٹس یہ سوڑی روٹس جی جو گریویڈ ہورن ہے وہ ہی پائر آئے گا ہاں جی عمومی طور پر گریویڈ ہورن ہی بارات ہیں جی اور جی اووریز اندر سے ہی جگہ پہ پڑیا ہوگی دیکھو اووریز جو ہے نا وہ بال کا جب پرو لیپس ماس باہر نکلتا ہے نا تو اندر سے آرگنز جو موجود ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت کھچ کے چلے آتے ہیں جس میں براڈ لکمنٹ بھی ہے اووریز کو بھی جو ہے نا وہ زور تو لگتا ہے ٹیک ہے پوزیشن تو چینج ہو جاتی ہے لیکن جیسی آپ پیچھے کو واپس کر کے آتے ہیں تو پوزیشن کی نارمل ہو جاتی ہے آپ نے کہا تھا کہ آٹری رفٹر ہو جائے تو اس کو کیسے لائیٹ کرنا ہے مطلب آٹری کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے لوکیٹ نہیں وہ باہر نظر آتی ہے آپ کے سامنے باہر پورا پرو لیپس ماس باہر پڑا ہوئے اور آپ کو نظر آ رہا کہ یہ یہاں سے بھائیس ٹیک ٹاپ گلیڈنگ ہو رہی ہے اوہر ہی آپ نے بھائی ٹنکل لگا جی جی ڈارڈ صاحب آپ نے بتایا تھا کہ اوکسیٹوسن لگا دیں اگر پلیسنٹا اس نے ڈیٹین کر دیا سر اگر کرنکل سے ڈیٹیش نہیں ہوئی پلیسنٹا خالی کونٹریکشن سے تو وہ باہر نہیں آئی سروکس بھی کلوز ہو جائے گی یاد رکھیں کہ جو آر ایف ایم ہے نا جو زیر کا رکناس کی دو وجوہات ہیں ایک پرائیمری ہے اور ایک سیکنٹری ہے جو پرائیمری ہے نا وہ کیا وہ ہے کہ ڈارڈ صاحب کے یہ یونین ہے نا پلیسنٹا کے کرنکل خوٹیلی علیدہ نہیں ہوتے ہیں سیکنٹری آرہ فیم یہ ہوتا ہے کیلشم کی کمی کی ویرے سے ہو گیا یوٹرس میں کونٹریکشنز کام ہیں یوٹر انرشی ہو گیا اندر سے وہ ازاد ہو چکی ہے آپ ہلکا سا اوکسیٹوسن لگاتے ہیں کیلشم لگاتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں لیکن اگر یہ پلیسنٹا علیدہ نہیں ہوئی تو بیٹے یہاں پر جو اوکسیٹوسن لگاتے ہیں یہ ان کے بانڈ جو بنے ہیں نا کرنکل اور کاٹری لیڈنز کے ان کو ہلکا سا ریلیکس درو کرتی ہے لیکن بہر نہیں آئی آپ کو یہ ایڈوانٹری مل جائے گا کہ جب آپ چوبیس گھنٹے بعد یا چھتیس گھنٹے بعد پلیسنٹر کو نکالیں گے تو آپ کو ان یونینز کو ڈیٹیچ کرنے میں ہلپ ہوگی آسانی ہوگی ٹھیک ہے جی جناب سر اوکسیٹوسن جب لگاتے ہیں تو سروکس کتنے ٹائم بات پلوز ہو جائے گی ہاں یہ بڑا لو کہتے ہیں ڈاٹھ صاحب یاد رکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ سروکس یہ کھولی ہے ایسے بند ہو جائے ایسے نہیں ہوتا بیڑا ججک ڈڑھلے سے اوکسیٹوسن لگائیں اور ہر آٹھ آٹھ گھنٹے پر ریپیڈ کرتے جائیں زیرو آور پر لگائیں جب کاویں ہوئی ہے ایٹ آور پر لگائیں سیسٹین آور پر لگائیں اور آپ یقین ہی کریں کہ جب پلیسینٹر نہیں ریموو ہوتی تو ڈاٹھ صاحب سروکس بھی جلدی بند نہیں ہوتی ہم نے یہ دیکھا کہ جو پلیسینٹر بھینگ دیتے ہیں وہ ڈاٹھ صاحب ان کی سروکس جلدی بند ہوتی ہے جو پلیسینٹر روک لیتے ہیں ان کی سروکس جلدی بند نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس دیسی جانور ہیں چو پیس گھنٹے پر ہاتھ ڈالیں آرام سے آپ کا حال گزر جائے گا سروکس میں سے آپ پلیسینٹر نکال کے لیے آئیں گے غلیتی جانوروں میں چھتیس گھنٹے بھی انتظار کر سکتے ہیں جتنا انتظار کر لیں گے اتنا پلیسینٹر کو نکالنا آسان ہوگا کئی بار ہمارے دوست ایسے ہیں جو کابی ہوئی دس گھنٹے بعد ڈاٹر بھلایا ڈاٹر صاحب ہی جو ہے پریکٹیشنر اکثر اوقات ان چیزوں کو نہیں جانتے وہ دس گھنٹے بعد ہی جیر نکالیں وہ غلط ہے آپ اس میں ہیمریجز کریں گے یونینز جہاں اس طرح سے بریک نہیں ہوئے تو وہ آپ کو کافی دکتت کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ کمس کم چوپس گھنٹے کا بیٹا اپنے لازلی کرنا ہے جی اور چیز سر یہ فیلڈ میں دیکھا گیا کہ بلیسینٹہ دو دو تین دن اور کریں جی میرا سوال یہ تھا کہ اونر جو ہے نا وہ دو تین دن تک انتظار باز پات کرتا رہتا ہے جب یہ آر ایف ایم کا مسئلہ آتا ہے دیکھیں بیٹے آر ایف ایم جو ہے نا اگر زیر رک جائے تو اس کی دو طرح سے ٹریٹپن کی جاتی ہے یا تو زیر کو اندر چھوڑیا جاتا ہاتھ سے نہیں نکالتے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ پٹری فائی ہو کے باہر نکلتی جاتی ہے یا پھر کئی لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مینویل ریووول کر لیتے ہیں میرا آپ کو مشرہ یہ ہے depending upon my experience گرمی کے موسم میں زیر کو اندر نہ چھوڑیں جتنی ہاتھ سے نکلتی ہے آرام سے نکال لیں اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں سردی کے موسم میں آپ یہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں کہ زیر اگر اندر ایگ رہ گئی یہ ہے تو اس کو نہ نکالیں آٹومیٹیکلی وہ اندر سے کھور کھور کے پٹری فائی ہو کے باہر آتی چلی جائے گی آپ اس کو ٹریٹمنٹ کرتے رہیں لیکن سردی کے موسم میں چھوڑیں گرمی میں نہیں اور سر ایک کیس فیلڈ میں دیکھا تھا اس میں نا وہ سینئر تھے ہمارے تو اس نے جیسے ہی مطلب وہ پرو لیپ کو ٹھیک ہے نا پھر بھلوا کونہ ٹانکے لگا دیئے تھے ہاں یہ بات میں آپ کو کرنا بھول گیا بھائی دیکھیں بچے ایک بات یاد رکھے گا پچھا مارنے کے بعد عمومی طور پر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹانکے یا چھکی یہ آپ کو دکھائی ہی اندروں میں ان میں سے کوئی بھی چوبیس گھنٹے کے لیے لگا دیں لازمی لگا دیں اس کے بعد بھی شک اتار دیں اس کے بعد اتنے ٹائم میں چوبیس گھنٹے میں انشاءاللہ اس کی سرلکس جو ہے کنسیڈریبلی بند ہو جاتی ہے تو پھر آپ بھی شک اتار دیں لازمی رخیم bought یہ جانورپس کے کیس لازمی لگتا ہے اور وہ多 burningو پھرٹانکے لگا دو لیکن اگر ٹالنسیں بچاUNT 3-4 مہین رہتے بچہ دینے میں اس پہ میں نے آپ کو والوکلاسٹری nastrot کا ب TIME یہیر بیاد ہے تو آپ نے کیس لکھ سوچو کی تصرے جانے ہیں یا پھر مارکٹ میں چھکیاں لوگوں نے گھرون بنائی ہو چاہے ہیں یہ چھکی جو ہے اب یہ چھکی جو ہے یہ دکھا دو اس کو کیورے میں یہ چھکی جانا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نشان نہیں چھوڑ دی ٹھیک ہے نہیں یہ نشان نہیں چھوڑ دی یہ لگے بھی رہ جائے نا کوئی مہینہ دو مہینہ لگے رہے بھی جائے تو اتنا ایشو نہیں یہ بھی آپ لگا سکھیں جی اور کوئی سوال کسی کا بھائی ان کو آپ نے کہا ہے کہ اس کو وینٹر میں جو ہم اندھوری چھوڑ دیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے پوری پلسیں گو سب 15 15-20 دن وہ گاندھی ماری اس کو انٹریوٹرین ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم انٹریوٹرائیں نہیں کرتے ہیں یہ آپ نے صرف ایکبالکس دیں کیلشم دیتے جائیں گے یوٹرہ سان شیرپت آیا وہ دے لیں گے تاکہ جلدی جلدی باہر نکلے توکسیمیا کے چانسز نہیں ہوں گے جب وہ پیوٹریفائی ہو رہی ہے تو توکسیمیا ایتنا ایشو نہیں ہوتا جانور کا ایمیون سسٹم بھی ہے انٹی بارٹکس آپ دے رہے ہیں روٹین کے ساتھ تو اس کے ساتھ جانور کا اپنا ایک ایمیون سسٹم ہے کونٹریکشنز ہیں جو یوٹرس کا مٹیریلہ وہ باہر بھینکی جا رہی ہے ہر گزرکی دن کے ساتھ اس کے اوپر یوٹرس پہ لوڈ کام ہو رہا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم نوٹ ایڈوکیٹ آف کیپنگ پلیسنٹا انسائید میں نہیں چھوڑتا میں نکالتا ہوں لازمی چاہے کلو نکلے دو کلو نکلے چار کلو نکلے میں نہیں چھوڑتا اندر سر یہ دیکھا گیا کہ جو ایک دفعہ پرو لیپس کر جاتی اگلے سیزن میں بھی پرو لیپس کرتی ہے تو اس کا کوئی آپ کے پیچھا مار جائے آپ کے پاس ہسٹری ہے کہ اس نے پیچھلے سوہے میں پیچھا مارا تھا تو بھائی جان اس کی کارونگ پہ آپ نے کارونگ کے فوری بات اکسیوٹیسن لگا کے چھکی مار دینی یہ احتیال ضروری ہے ٹھیک ہے نہیں چھکی آپ نے ٹائٹ نہیں لگانی لو لگتے لگانی ہے تاکہ پلیسنٹا پھینکنے میں جمعہ کو تقریب کا سامنے نہ کرنا پڑے آپ نے بس سمجھ لیں کارونگ کے بعد جو پہلے چھتیس گھنٹ ہے نا اس پہ آپ نے امرغنسی نافذ کر دینی ہے اس کے بعد پھر نہیں ہوگا انشاءاللہ کارونگ سے پہلے کے بعد یہ امیڈیٹلی آفٹر کارونگ ہوتا ہے یا پھر پانچ سے چھے گھنٹے بعد کارونگ کے بعد جو پہلے دس گھنٹ ہے نا اس میں چانس جاتا ہے اور سر اگر مطلب کہ جیسے کہا کہ ونٹر میں ہم اندر سور دیں اس کو یوٹرس کو سارا کچھ کو تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے سیزن میں وہ ریپیٹ بریڈنگ کا چانس دے نہیں نہیں رہا اگر آپ نے ٹریٹمنٹ صحیح کی ہے نا تو پھر ریپیٹ بریڈنگ نہیں آئی ٹھیک ہے آپ سنن کے حیران ہوگے رہا کہ سائنس جو ہے نا اس وقت وہ زیادہ ایڈبوکیٹ کرتی ہے کہ چھوڑ دو نہ نکالو میرا بھی کزن سکوٹلینڈ سے آیا چھوٹی پر آیا ہوئے وہاں پر ہارڈ گروپ دیری فارم پر جاپ کرتا تقریبا ہزار کیٹل ہیں وہاں پر ٹھیک ہے سکوٹلینڈ میں تو وہ کہتا ہے جی کہ ہم زیر نہیں نکالتے وہ جڑی ہے اندر ہی ہے لیکن آپ کو پتا سکوٹلینڈ کا ٹمپریسر کیا ہے اس سلیے ٹھانڈ ہے چنگی پلی ٹھیک ہے نا جی جناب ایک دفعہ ڈریٹمنٹ دوبارہ ریپیٹ کی جائے گا وہ آپ وڈی میں ریکارڈ کی ہے دیکھ لینا اور جناب مجھے جنب بیٹے بیٹے کاب سوندہ ہے بہر آجاندھی بیڑھ 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 جنب صاحب جب باز کا دیکھا گیا کہ باہر باہر ہم ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ جانور نہیں رکھ رہا اگر آپ نے پورا پچھا سیدھا کر بھی دیا وہ زور لگائی جا رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جانور کو اور لگنو کین جو ہے وہ اس کی فیجینہ میں پیسٹ کر دیں تاکہ وہ لیسیریشنز جو ہیں جو اس کو ایریٹیٹ کر رہی ہیں وہ اس کی جانشور رہی ہیں ٹھیک ہے جناب اور ڈن لیجی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز باجماز عطا کریں السلام